بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن آج پچیس جون دو ہزار بیس جمعیرات کا دن اور تین زیقات ہے اور ہارڈ کی آج گیارہ دری ہے جو لوگ پنجابی کے دیسی مہینوں کا اندازہ لگاتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ان سے بھی شیئر کرنا تو پرانے دور کی میں کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا اور خاص طور پر زراعت اور باغبانی کے اعتبار سے اور بڑی دلچسپ قسم کی معلومات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو پہلا زمانہ تھا نا اس میں پاکستان اور ہندوستان اس وقت پرانے دور کی بات کر رہا ہوں ہمارا ظلہ مظفر گڑھن اس کی ایک پرانی بات کہ عورت کی لگائی ہوئی جو دھان کی فصل ہے چاول نوائے وہ زیادہ پیداوار دیتی ہے اس سے زیادہ چاول حاصل ہوتے ہیں یہ پرانے دور کی یہ لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں اس طرح ہندوستان میں کہتے تھے کہ خوشبودار پھولوں والے درختوں کی گرد اگر مٹی کو اگر کوئی معصوم دوشیزہ اپنے ہاتھوں اپنے ساری لیفٹ جو پاؤں ہیں اس کا بھائیں بھائیں پاؤں سے دبا دیتی تو وہ بڑے ہو کر پھولوں سے لدھ جاتے ہیں یہ جب وہ فلوری کلچر کوئی نہیں پھولوں والے پودے یا پھل دار درخت بھی یا پودہ لگاتے تو دوشیزہ کو کہتے کہ آپ پاؤں سے اپنے لیفٹ پاؤں سے دبا دیں لگانے کے بعد مٹی کو تو پھل بہت ہوگا اور پھول بھی بہت لگیں گے یہ انڈیا کے پورانے دور کی باتیں کر رہا ہوں اسی طرح جنوبی امریکہ ہے یہ ساؤتھ امریکہ جس میں ساری کنٹری برازیل اور یہ سے آتے ہیں اس میں نا پودہ لگانے سے پہلے وہ گھڑا جو کھوتے تھے پیٹ وہ پیٹ یا گھڑے میں اپنی کلائی سے چاند قطرے خون گئے اللہ اکبر وہ ٹپکا دیتے ہیں اور وہ کہتے کہ درخت کو اپنے خون سے ہم سینچ رہے ہیں تو اس سے بہت اچھا درخت ہوگا یہ پرانے دور کی باتیں ہیں اور رومن اہد میں بھی بڑی دلچسپ باتیں سامنے آئیں ہیں بابانی کے ہر عمل کی ابتداء جو ہے وہ دعا سے کرتے ہیں کیسے ہمارے ہاں نہیں جب یہ کوئی پلانٹیشن ہوتی ہے تو پلانٹ لگاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں تو وہ بھی یہ رومن اہد میں بابانی کے ہر عمل یہ نہیں صرف پودے لگانے پروننگ کرنی ہے فلاں وہ فروٹ اتارنا ہے اس سے بہلے دعا ضرور کرتے ہیں اور اس کو نیک شگون کے طور پر اور یہ نہیں اور وہ دیکھتے تھے چاند چاند کا جب زوال ہوتا ہے اس کے ایام جو ہوتے ہیں اس میں وہ پروننگ ٹریننگ کرتے ہیں یعنی کانٹ چانٹ وہ اس زمانے میں کرتے ہیں جب جو ہی زوال ہوتا ہے چاند کا اور چاند کی انہی راتوں میں جو ہیں نا انگوروں کو وہ چوہوں سے بچانے کیلئے وہ عجیب روشنی کا اتمام کرتے کر وہ لائٹیں جلائیں لیمپس جلاتے تھے یہ رومن احد کی باتیں ہیں اور اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ ایسے بھی جو مشکل سے پھوٹتے ہیں ان کو چاند کی اگر بارمی یا تیرمی یا چودمی بارمی سے لے کے چودمی تک یعنی بارہ تیرہ چودہ چودمی رات کو اگر بھویں گے نا چاند کی بارہ تیرہ چودہ کو تو یہ بیج جلد وہ پھوٹے گا اور پودوں کو کوئی بیماری نہیں لگے گی یہ بھی ان کا رومن احد کی باتیں کر رہا ہوں اسی طرح رومن احد سے احد میں نے عورت جو ہے سبزی پر کیڑوں کے حملوں کی صورت میں اگر اپنے بھال کھول کر ننگے پاؤں سبزی ویلے کید میں زمین میں تین بار چکر لگاتی تو وہ کہتے کہ جی فصل جو ہے کیڑوں سے محفوظ رہے کیسی آپ کو آج امیزنگ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر یہ چیزیں اور میں نے کہا کہ یار میں کیوں نہ ہو اپنے جو سامین اور ناظرین بہت ساری دلچسپی لیتے ہیں ان کے لیے یہ باتیں بھی کیوں نہ کی جائیں تو اس کے بعد اگر ٹائم ملتا ہے ابھی ہاں ٹائم تو ہے ابھی دس بج کے پانچ منٹ ہوئے ہیں گیرہ بجے کالز کا سلسل شروع ہوگا تو اس سے پہلے میں آپ کو چند عدویاتی بودوں کی پروڈکشن ٹیکنالوجی دوں گا اور عدویاتی بودوں کی بھی دلچسپ باتیں بتاؤں گا کتنی ہیں کیا کچھ ہے آپ میرے ساتھ رہیں دعاوں میں یاد رکھیں پروگرامز دیکھتے رہیں بھلے آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں نہ کریں میں کوئی منت تر لانے کبھی کرتا نہیں اس سے مجھے میں میں سمجھتا ہوں یہ تو آپ کا فائدہ ہے اگر فائدہ والی چیز سمجھتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں لوگوں نے الحمدللہ ایک لاکھ یہ والا چینل جو ہے ایک لاکھ چونسٹھ ہزار پانچ سو سے زائد میرا ایک راکھ دیکھ رہا تھا تو لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن بہت کم یار آپ لوگ کومنٹس بہت کم آ رہے ہیں کومنٹس ضرور لکھا کریں اور کم از کم پسند کر دیا کریں اگر آپ کو اچھا لگیں اور نہ ہو تو وہ ابھی ایک رات کو میں ایک بندے کو لکھنا پڑا کہ mind your language وہ تو گالیوں کے اُتر ہوگا تو پتہ نہیں کیا کون پسرا تھا یہ something like that اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ایک جاٹ دوسرے جاٹ کو گالیاں دینا اچھی بات نہیں ہے میرا بیٹا ہو سکتا ہے آپ میں سے بڑے ہی ہوں لیکن بڑا بھی چھوٹے کو گالی دیتا ہے اگر میں چھوٹا بھی ہوں اگر میں بڑا ہوں تو ویسے بھی ہو سکتا ہے میں آپ کے والد کی عمر سے بھی بڑا ہوں تو آپ نے اگر مجھے گالی دیئے تو آپ نے اپنے آپ کو گالی دیئے بہتر یہ ہے کہ please اس ایسی language سے اجتناب کریں کیا مسئلہ تھا جی سپرے کیوں نہیں آپ نے بتایا سٹرس کینکر پہ بابا ہر چیز پہ سپرے نہیں اب وہ میں سمجھتا ہوں جو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہ تو میرا سبجیکٹ ہے پلانٹ پیثالوجی آپ کو تو نہیں پتا اور اس میں لکھا میتھرڈ کا بھی سپیلنگ اور مجھے لیسن دے رہا ہے کہ آپ صحیح میتھرڈ میتھرڈ یوز کریں پڑھانے کا لیکچر دینے کا سمجھانے کا آپ کو سمجھانے کا میتھرڈ نہیں آتا میتھرڈ اور میتھرڈ میں سپیلنگ اس نے لکھیا ہے ایم اے ٹی ایچ ڈی کے پتہ نہیں کرسکتا ہے میں نے کہا پہلے اپنے سپیلنگ تو میتھرڈ کے ٹھیک کریں please پھر مجھے بھی سمجھائیں لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے میری سے غلطی ہو میں مجھے نہ سمجھ سمجھانے کا طریقہ آتا ہو اور لوگ نہ میری باتیں سمجھتے ہو تو وہ آپ کو بری لگے ہیں تو آپ گالیاں تو نہ نہ لیں گالیاں نہ لکھیں please یہ خدا کے لئے اپنے جو ہوتی ہے نا وہ انسان کی پرسنیلیٹی کا پتہ چلتا ہے کہ کیسا آدمی ہے اور یہ ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ بہت اعلیم یافتہ ہوں اعلیم آپ کا ٹریننگ ہوئی ہو اور میں واقعی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کیسے آپ سمجھایا جاتا ہے کون سا میٹڈ استعمال کرنا چاہیے تو میری جان دعاوں کو یاد رکھیں بری بات ہے اب آئندہ اگر آپ نے کی ہے تو اللہ سے معافی مانگیں اگر آپ کا دل مانیں دل مانیں کہ آپ نے غلط گالی دی ہے تو گالی پلیز گالیاں نہیں دیتے لوگ میں دعایں لینے والا بندہ ہوں میں کوئی اور لیکن میں بددل ہونے والا بھی نہیں ہوں یہ یاد رکھیں بھلے دیں میں لگاتار پورے پاکستان کے میں سارے لوگ جانتے ہیں میرے سائنٹس خاص طور پر اس کو سپورٹ کریں گی کہاں گلگت سے دیکھیں کراچی تک جتنی ارگنائزیشنز ہیں پی آر سی کے انڈر جتنی اداریں ہیں ان کے سائنس دانوں کا لگاتار تین دفعہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ رہاں اور بڑی بڑی سنتا بھی رہاں لوگوں سے کریٹیسیزم بھی ہوتا تھا اور بڑی ایسے بڑے فراہ دل سے میں اس کو لیتا تھا اور اپنی اندر اصلاح کرتا تھا آپ کو اگر سمجھتے ہیں کہ میرا میتھڈ پسند نہیں ہے پلیز مجھے سمجھائیں کہ کس طرح مجھے بڑھانا چاہیے کس طرح سمجھانا چاہیے ہو سکتے ہیں میں اس عمر میں آ کے بھول گیا ہوں کہ یار میں کیسے لوگوں کو سمجھانا ہے ٹھیک ہے نا آپ تو ینگ لوگ ہیں نا آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں باقی میری جو آپ اگر دیکھیں وسائل کو سامنے ضرور رکھیں یہ چونکہ میں اکیلہ یہ سارے پروگرامز خود ہی لکھتا بھی ہوں یہ اس کا رائٹر کوئی اور نہیں ہے یہ ساری چیزوں کا رائٹر بھی میں ہوں اس کو پروڈیوس بھی کرتا ہوں اور پھر ان کو مووی میکر میں پوری پوری رات بھی گزر جاتی ہے مجھے لگتے ہیں لیکن میں بدل نہیں ہوتا یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی گالی سے میں باز آ جاؤں گا لوگوں کو پڑھانے میں یا سمجھانے میں یا لوگوں کے مسائل کو جو ہے وہ میں شیئر کروں گا میں دعائیں لیتا ہوں اور لیتا رہوں گا انشاءاللہ اور آپ سے بھی دعا لوں گا آپ بھلے گالیاں بھی دیں گے پھر بھی دعا لوں گا یہ بسرا جو بھی آپ کا نام ہے میں اب دیکھوں گا کہ کیا ایڈنٹیٹی ہے کہاں کسے ہیں ہو سکتا ہے میں اس کا پتہ لگاؤں اور نہ ہو تو جو کسی کو بھی پتہ ہوگا یہ بندہ جس نے گالی لکھی ہے یہ اس طرح اس کا بتائیں کہ کون ہے کم از کم اس بسرا کا پتہ تو چلنا چاہئے کون سا بسرا ہے ٹھیک ہے میری جان دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم سورہ الاحذاب کی اس آیت کے ترجمہ پر کر رہا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر قصور کے تکلیف دیتے ہیں تو انہوں نے یقیناً بہتان اور سریح گناہ کا بوجھ اٹھایا صدق اللہ العظیم دعاوں میں یاد رکھیں خیمان اللہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی